ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد سب آپ کا پاکستان پاکستان کے سیاسی افق پہ آج نئی سیاسی جماعت نمودار ہوئی ہے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس جماعت کی جانب سے اس کے سربراہ پرویس کھٹک ہوں گے اور ابتدائی طور پر ستاون افراد ہیں جن کے فیرست جاری کی گئی ہے جن میں سابق غمینیز اور ایم پی ایز ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اب سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز صرف صوبہ خیبر پختونخواہ کی حد تک ہے یا یہ ملک گیر جماعت ہوگی سوال یہ بھی ہے کہ پرویس کھٹک سے متعلق بارہا یہ پوچھا جاتا تھا کہ ان کی پر اثرار خاموشی کی وجہ کیا ہے تو آج پرویس کھٹک نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سرپرائز دیا ہے اور اس سرپرائز میں انتہائی اہم بات یہ ہے کہ کے پی کے دو سابق وزراء عالی پرویس کھٹک اور محمود خان اکٹھے دکھائی دیئے اور محمود خان نے بھی پرویس کھٹک کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور کتنے لوگ ہاتھ ملائیں گے جو بالخصوص سینٹرل کے پی کے ہے اس کے علاوہ اگر ہم ازارہ ڈیویجن کی بات کریں کوہارٹ بنو والی سائٹ کی بات کریں یہ سوات والی سائٹ سے تو جتنے یہ ایریاز ہیں سبی کی نمائندگی اس جماعت میں نظر آتی ہے لیکن اس جو آج تقریب ہوئی ہے اس تقریب سے مطالق بات کریں گے وہاں محول کیسا تھا اس تحقام پاکستان پارٹی کی لانچنگ کی طرح کچھ لوگ افسردہ تو نہیں تھے پرویس کھٹک کی خود جو باڈی لینگویج تھی وہ کیسی تھی اور امپیکٹ کیا ہوگا کیا پی ٹی آئے کا واقعتاں صفایہ ہو چکا ہے دس طرح کہا گیا اس جماعت کے علامیے میں جو کہ دس سال حکومت کرنے والی جماعت جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے نو مئی کے واقعات کے مضمت بھی کی گئی ہے امپیکٹ پاکستان کے سیاست پر اس کا کیا ہوگا دوسرا الیکشن کب ہو رہے ہیں نگرہ وزرعظم کے لیے کس کے نام پہ غور کیا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون کیا اکیلے ہی الیکشن لڑے گی یا انتخابی اتحاد کا امکان بھی موجود ہے ان تمام معاملات پہ بات کریں گے ارشاد صاحب ہم جانیں گے ممتاز بنگش صاحب جو ہمارے بیورو چیف ہیں وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے ہمیں بتائیں گے کہ ماحول کیسا تھا لوگ کتنے پرجوش اور پرعظم تھے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئے پی پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرینز اور پھر آئی پی پی استقام پاکستان پارٹی ان دونوں کی لانچنگ کو اگر ہم کمپاریزن کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا حوصلہ افضانی لگ رہا کہ پرویس خٹک صاحب تھوڑے زیادہ بہتر نمبر لے گئے ہیں لانچنگ کی حد تک پہلی بات یہ ہے کہ عباس صاحب پارٹیاں جتنی بھی بنیں خیر و برکت کا موجب ہے دنیا میں ہم ان لوگوں کی طرح تو نہیں آ جہاں تین چار پارٹیوں پر گزارہ کھا لیا جاتا ہے یہاں تو پارٹیاں جتنے لیڈر ہوں اتنی ہی پارٹیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک لیڈر کے پاس دو دو پارٹیاں بھی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین دو پارٹیوں کے سربراہ ہیں جناب زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب تو اس لیے پارٹی بن گئی اچھی بات ہے بہت سارے جو بے گھر لوگ ہوں گے ان کو ایک ٹکانہ مل جائے گا ایک ورکر مل جائیں گے الیکشن کا لیے آسانی ان کے لیے پیدا ہوگی وہاں کیا ماحول تھا کتنے پرجوش تھے لوگ دیکھیں ایک تو فرق ہے کہ جب جناب جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی لانچ کی تو وہ پورے ملک سے لوگ ان نے بلایا تھے کراچی سے بھی لوگ تھے تھوڑے یا زیادہ یہ الگ بات ہے کے پی کے سے بھی تھے بلجستان سے بھی تھے پنجاب سے بھی تھے سندھ سے بھی تھے تو یہ پارٹی خالص سرطن کے پی کے کی پارٹی ہے پرویز خٹک صاحب نے زیادہ پاؤں پھیلانے کی بجائے یا تو ان کی سٹیٹیجی ہے کہ ایک دفعہ کے پی کے سے آغاز ہو وہاں کنسلڈریٹ کریں اور اس کے پاس پھر دوسرے صوبوں میں جائیں کیونکہ نام سے تو لگتا ہے کہ وہ ملک گیر پارٹی ہوگی لیکن یہ ہے کہ آگے چل کے کتنے لوگ پنجاب سے وہ لے جا سکتے ہیں یہ جو سمجھا جاتا تھا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے بڑے تعلقات ہیں جہانگیر ترین صاحب کو پرویز خٹک کے دور میں وہاں ٹھیکے وغیرہ ملتے رہے تو وہ تو تاثر دور ہو گیا کہ نہیں وہ ان کی اپنی سوچ ہے وہ خود اب لیڈر بننا چاہتے ہیں کسی کے تابع محمل وہ نہیں ہونا چاہتے ہیں لیکن نیک خواہشات کا اظہار کی ہے ترین صاحب ہاں ترین صاحب تو کریں گے بلکل وزہدار آدمی ہیں مروت کا تقاضی یہی ہے انہیں کرنی چاہیے اور دوسرا جو فرق یہ ہے وہ یہ ہے کہ ترین صاحب کے مقابلے میں خٹک صاحب جو ہیں ان کی اپنے صوبے میں پوزیشن مضبوط ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ الیکٹیبلز کا ایک پرانا تعلق ہے اور وہ خود بھی ہلکا جاتی سیاست میں وہ کسی کے محتاج نہیں رہے سیاسی جماعت کا محتاج تو خیر ہر سیاست دان ہوتا ہے لیکن کسی دوسرے کے محتاج اس طرح سے وہ نہیں رہے کہ کسی کے سیٹ پر وہ الیکشن لڑتے ہوں یا ان کا کوئی اپنا ووٹ بینک نہ ہو ایسی صورت نہیں ہے اور تیسری بات اب جو اصل ان کو چیلنج ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ کتنے لیڈر ان کے ساتھ ہیں کتنے الیکٹیبلز کتنے ساتھ ہیں کانسیچوینسی لیڈر ان کے ساتھ کتنے ہیں اصل یہ امتحان ان کا شروع ہوگا کہ الیکشن کمپین جب اس کا آغاز ہوتا ہے الیکشن اسمبلی تو وہاں کی اسمبلی تو ٹوٹ چکی ہے اب انہوں نے مرکز میں جب اسمبلی ختم ہوگی تحلیل ہوگی تو اس کے ساتھ ہی وہاں الیکشن کمپین کا اعلان ہوگا آغاز ہوگا اس میں پرویس خٹک صاحب نیریٹیو کیا پیش کرتے ہیں ان کی پارٹی کا نیریٹیو کیا ہوگا کیا وہ اپنی سابقہ پارٹی کی خامیوں کو کتاہیوں کو کمزوریوں کو غلطیوں کو ٹارگٹ کریں گے یا کوئی اپنی اچیومنٹس بتائیں گے اور مستقبل کا کوئی لاحعمل اپنے صوبے کے لیے اپنے صوبے کے عوام کے لیے پیش کریں گے زندگی جو ہے دوسری کی غلطیوں پر دوسروں کی کمزوریوں پر نہیں گزاری جا سکتی اور سیاست میں تو دوسری کی غلطی سے کمزوری سے فائدہ ضرور اٹھائے جاتا ہے لیکن اس کی بیس پر آپ کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے اچھا ارشاد صاحب بلکل ٹھیک ہے اپنا نیریٹیو اپنا پروگرام اپنا نعرہ اپنا نعرہ یہ دینا پڑے گا اس وقت یہ تیہ ہوگا ان کی پارٹی کا صوبے میں مستقبل کیا ہے اور وہ کس طرح ووٹر کو اٹیک کرنے کی آلیت صلاحیت رکھتے ہیں اچھا یہ جو لسٹ آئی ہے ستاون افراد کی جنہوں نے پی ٹی اے پارلیمنٹیرین جوائن کی ہے اس کا اگر اہاتہ کریں تو دو زلے نگلیٹڈ نظر آتے ہیں کہ دو زلوں سے لوگ ہمیں اس میں نام ابھی تک سامنے نہیں آئے کہتے ہیں تو میں نام منشن بھی کر دیتا ہوں ایک ہریپور اور ایک سوابی پرویس کھٹک صاحب کا اپنا زلہ نوشیرہ ہے محمود خان صاحب سواد سے ہیں اسی طرح محمد اشتیاغ صاحب پشاور سے ہیں محبولہ خان سواد سے ہیں محمد اقبال خان وزرستان سے ہیں انور زیب خان باجوڑ سے ہیں ظہور شاکر تھل سے ہیں شیر اکبر خان سو بونیر سے ہیں سالے محمد یہ بہت بڑی ویکریٹیویسے جو گئی ہے پی ٹی اے کے ہاتھ سے یہ انہیں چودہ مانسیرہ سے ہیں عمران خٹک زائرہ اپنوشیرہ سے شوکت علی پشاور سے ندیم خیال ہنگو سے محمد یعکوب شاہ ڈی اے خان سے سید احمد اسیل شاہ یعکوب شیخ ہیں یعکوب شیخ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ کسی دور میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے باقیدہ فینانسر تھے اور پھر انہوں نے شکست دی یہ اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے شکست دی ایک اور بھی صاحب ہیں وہ آج کل وزیر ہیں ویسے ان کے بارے میں بھی تاثر یہی تھا کہ وہ فینانسر تھے اور ایون آزم سواتی صاحب سے مطالق بھی یہی تاثر تھا نہیں نہیں وہ تمہیں اور بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ اس پارٹی میں تو نہیں گئے اس پارٹی میں گئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو شکست دینے والا شخص جو ہے وہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا اب دیکھیں اسی طرح سید احمد حسین شاہ جو ہیں وہ مانسیرہ سے ہیں مینورٹی چترال سے وزیر زیادہ ہیں زیاؤلہ بنگش کوہارٹ سے اور اگزئی سے سید غازی ہیں تاج محمد خان بٹا گرام سے ہیں سوات سے عزیز اللہ خان ہیں فضل مولا بھی سوات سے ہیں لوئر دیر سے محمد عظم خان ہیں مالا کانٹ سے مسور ہیں محمد دیدار جو ہیں وہ اپر کوئستان سے ہیں اسی طرح سید عبدالغفار لوئر کوئستان سے ہیں یہ ایک لمبی لسٹ ہے لیکن اس میں جو دو زلے نظر آتے ہیں مردان سے بھی ایک دو لوگ ہیں مشتاق غنی صاحب کا نام نہیں ہے اس وقت چینلز پہ چل رہا تھا نام ان کا لیکن انہوں نے بزاعت دی کہ میں تو ملک میں ہی نہیں ہوں میں کہاں اجلاس میں شریک ہو گیا لیکن ظاہر ہے سوابی والا فیکٹر طرح کئی فیملی ہے شہرام طرح کئی اور مردان میں علی محمد خان بھی ہیں مردان میں عاطف خان بھی ہیں تو وہاں سے ایک عدد تو آئے ہیں لیکن جو ڈومینٹ فیملی ہیں مردان کی وہ دیکھیں تو آتف خان کی فیملی ویسے تو پہلی پریس کانفرنس جو کی تھی انہوں نے کمرے میں بیٹھ کے جہاں ایک ٹی وی چینل کو ایکسس اسدکیسر صاحب اسدکیسر صاحب ساتھ بیٹھے تھے لیکن اسدکیسر صاحب تو اس فیرست میں شامل نہیں ہے انہوں نے کہا جی کوئی رابطہ ہی نہیں ہے پچھلے دوڑائی مازے پرویس خٹک صاحب سے ان نمبرز کے حساب سے کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ کی پی کی کی حد تک آئے کے پورے کی پی کی میں اپنا ایک امپیکٹ ڈال سکیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی سوابی اور مردان آتف خان ان طرح کی فیملی وہ تو ایک رائیولری ہے نا کیونکہ پرویس خٹک صاحب کے بعد آتف خان نے سی ایم بننا تھا اور آتف خان کے نام پہ لوگوں کو انہیں ووٹ دیئے نہیں وہ تو اس وقت ایسے لگتا تھا کہ وہ تیہ شدہ ہے اور ان کی پرفارمنس بھی بطور ایڈوکیشن منسٹر شاندار تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اب جو ہے کیا پی ٹی آئے پارلیمنٹیرین کے پی کے کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اے این پی جے جو آئے پیپلز پارٹی نون لیگ بھی یہاں حکومت کرتی رہی ہے آفتاب شیر پاؤ کیا سب پہ بھاری ہو گئے ہیں پرویس خٹک دیکھیں میں نے جو عرض کیا ہے نا کہ بیسیکلی اب یہ ہوگا کہ ایک میدان سجے گا مسلم لیگ نون اپنے نیریٹیو لے کے آئے گی ظاہرہ وہ ترقی کی بات وہ بھی کریں گے اور ان کی خامیاں وہ بیان کریں گے ایک دوسرے کی خامیاں اور کمزوریاں انہوں دونوں نے اچھالنی ہیں اور عمام کو یہ موقع ملنا ہے کہ کیا پرویس خٹک کا دور ایک سنہری دور تھا یا واقعی ناکام دور تھا مسلم لیگ نون تو وہاں یہی کہے گی نا کہ وہ دور جو تیرہ سے اٹھارا تھا وہ بھی ناکام دور تھا پیپلز پارٹی بھی یہی کہے گی اے این پی بھی یہی کہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پرویس خٹک صاحب کی پارٹی کا مقابلہ صرف اپنی سب کا جماعت سے نہیں ہے ان کا مقابلہ ان کی جماعت کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے بھی ہے پیپلز پارٹی سے بھی ہے اے این پی سے بھی ہے مولانا فضل رحمان صاحب سے بھی ہے اور پی ٹی آئی سے یعنی جو ان کی اپنی سب کا اجماعت ہے اچھا اب پرویس خٹک صاحب جب میدان میں اتریں گے تو صرف وہ اپنے سابق لیڈر کی خامیہ تو بیان نہیں کریں گے یا اپنی پارٹی کی خامیہ تو نہیں بیان کریں گے وہ بتائیں گے کہ جو اچھا ہوا میں نے کیا میرے ساتھیوں نے کیا جو برا ہوا اس کے ذمہ دار کوئی اور تھے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ٹارگٹ کریں گے ان پارٹیوں کو بھی جو ان کی حریف ہیں یا مدد مقابل ہیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹ ایجسٹمنٹ کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مسلمی نون کے ساتھ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ کریں گے وہاں آسانی ان کو شاید ہو اگرچہ وہ منہر تو این پی کا کیا بنے گا این پی اور پیپلز پارٹی تو نظریاتی الائی بھی ہیں روایتی الائی بھی ہیں اور ماضی قریب کے الائیز بھی ہیں اور حال کے بھی الائیز ہیں ہاں حکمران جماعت میں تو ہیں لیکن این پی کو اس وقت شکایات ہیں کہ جب ہم نے زداری صاحب کے کہنے پر حکمران اتحاد جوین کیا تو نہ پھر زداری صاحب کو یاد رہا کہ ہم ان کے اتحادی ہیں نہ شہباشی صاحب کو یاد رہا اور انہوں نے فوکس کیا صرف مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علمہ اسلام پر جی گورنرشپ بھی ان کو دے دی اہم مزارتیں بھی ان کو دے دی فنڈز بھی ان کو ملنا شروع ہو گئے باقی جو معاملات مسائل تھے نوکریاں ہیں وہ بھی ان کے حوالے کر دی گئیں تو وہ شاکی ہیں اس وقت این پی والے پیپس پارٹی سے بھی اور مسلمی نون سے بھی ارشاد صاحب آپ جو میدان میں اترنے کی بات کر رہے ہیں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کے پی کے کی سیاست کا پرویس کھٹک صاحب پورے کے پی کے سے لوگوں کو ساتھ ملا لی ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی جلدی ارگنائز کرتے ہیں اگر اکتوبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو کتنا ان کے پاس مارجن ہے ظاہر ہے ہائرارکی بنانا تنظیم بنانا ریجسٹر کروانا وہ ایک لمبا پروسس تو ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہیں مقابلہ کرنا ہے پاکٹس میں ہنگو بنو کوہاٹ ڈی اے خان یہاں پہ انہوں نے جے یو اے فے سے مقابلہ کرنا ہے سینٹرل میں جب آئیں گے سوابی میں مردان میں پشاور میں یہاں انہیں اے ان پی بھی ملے گی اور ساتھ پی ٹی آئی بھی ملے گی اور کسی حد تک کچھ سیٹوں پہ انہیں جس طرح چار سدہ سے باقتہ پہنے ہیں اب جے وی آئی بھی ان علاقوں میں پیشرفت کر رہی ہے لیکن وہ طاقت جے یو آئی کے پاس نہیں ہے سینٹرل کے پی کے میں جن کا ایک گورنر ہے پشاور کا میئر وہ منتخف کرا چکے ہیں تو یہ امپورٹنٹ بات ہے نا پشاور کا میئر جو ہے وہ تو مطلب اردگرد کے علاقوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے نہیں وہ بات ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے متفق ہوں پیشرفت وہ ضرور کر رہے ہیں لیکن ان کا حب وہی ایریاز ہے جہاں سے انہوں نے اٹھ رہے ہیں سوات میں ایون ہزارہ ڈیویزن میں آئیں گے تو نون لیک سے مقابل ہے اور پی ٹی آئی سے بھی مقابل ہے جیسا میں نے کہا کہ ہریپور سے کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آتا تو ہریپور میں ایوب فیملی عمر ایوب وہ سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ ہیں ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ اپٹاباد میں امانسیرہ میں نون لیک برابر کا ہوگا پھر جی جوائی بھی ہلکی پھلکی ہے وہاں پہ سو سوال یہ ہے کہ یہ نوے دن میں یا ایک سو بیس دن کر لیں چلیں اسیمیلی ڈیزولب ہونے تک پرویس خٹک صاحب کا سیاسی قد دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایزیلی مینج کر جائیں گے تنظیم بھی بنا جائیں گے اور سب پارٹی فائننس سب چیزیں ارینج ہو جائیں گے دیکھیں پارٹی بن گئی ہے نا تو باقی سب کچھ بھی ہو جائے گا پارٹی تو بن گئی ہے نا پارٹی لیکن ایک بڑی حیران کن بات ہے وہ بن گئی سے بات ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج پریس کانفرنس تو ہونی چاہیے تھی چلو مختصر سے جہاں گیر تین صاحب نے علیم خان صاحب نے کی تھی بڑی مختصر ترین پریس کانفرنس ہوئی تھی اس طرح کی پریس کانفرنس تو ان کو کرنی چاہیے تھی وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے تو پریس کانفرنس نہیں کی انہوں نے یہ نہیں سمجھ آئی نہیں یہ یہ سوال مسئلہ ہے ہمارے ذہن میں بھی ہے کوئی اس میں بھی بلکل کوئی نا پریس کانفرنس تو ہے وہ ہونی چاہیے تھی جب پارٹی آپ لانچ کر رہے ہیں اور وہاں محول کیسا ہم کوشش کریں گے کہ ہم جانے ہیں جو لوگ اس کو کور کر رہے تھے بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مجد کہیں گے ارشاد صاحب جانگیر ترین صاحب نے خیر مقدم تو کیا ہے لیکن جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو شاید میری فیلنگز یہ ہیں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں کہ آج جو لانچنگ وغیرہ پرویس کھٹک صاحب کی دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ جانگیر ترین صاحب سے فار بیانڈ ہومورک کر کے سامنے آئے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا جانگیر ترین صاحب نے جلدی کی یا بہت زیادہ ہومورک نہیں کیا یا کوئی نہ کوئی ان کی بھی مجبوری ہوگی اس وقت ایک خلاق قپور کرنا ہوگا تو پھر یہ بھی نہیں ہوا لیکن ایک بات تو آپ بتائیں دیکھیں نا کہ اس وقت سب لوگ انہیں کہا کہ کچھ لوگ وہاں چہرے لٹکا کے بیٹھے تھے پتہ نہیں چل رہا تھا پھر اس کے بعد وہ غیب بھی ہو گئے لیکن یہاں یہ صورتحال ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ کوئی بندہ وہاں چہرہ شپا رہا ہو یا کوئی آدمی جو ہے اس کے بعد پتہ چلے کہ چار دیر کے بعد وہ کہے کہ نجی محفلوں میں کہے کہ میں تو بس مجبوراً چلا گیا تھا ایسی چیز ابھی تک نہیں آئی اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک مخصوص پولٹیکس ہے کے پی کے صوبے کی پولٹیکس اس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے جو لوگ نہیں آئے وہ تو ظاہر بات ہے پھر وہ کیا کر سکتے تھے اگر ترقی خاندان نہیں آنے کے لیے تیار یا عاطف خان نہیں آتا یا قیسر نہیں آتا شوقت یوسف زہی نہیں آتا وہ الگ چیز ہے لیکن جو آئے ہیں پتہ نہیں مشتاغنی کا نام کیسے شامل ہو گیا اس کے علاوہ تو باقی لوگ جو ہیں ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی تردید یا وضاحت یا کوئی ایسی چیز نہیں آئی ایسا تاثر نہیں ملا کہ پتہ چلے کہ جناب یہ مارے بندے کے لوگ ہیں زبردستی لائے گئے ہیں لیکن منتاز بنگج صاحب جو ہمارے بیورو چیف ہیں ایڈیٹر ہیں نائنٹی ٹو نیوز اخبار کے وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بنگج صاحب مبارک ہو ایک نئی پارٹی کے پی کے کی سطح پر بھی ایک نئی پارٹی وجود میں آگئی جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے تو وہاں ہمیں احوال بتائیں اندر کہا کہ وہاں ماحول کیسا تھا لوگ کتنے پرجوش تھے پرویز خٹک صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی وہاں کوئی غیر رسمی گفتگو ہوئی پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی پریس کانفرنس نہ کرنے کی کیا وجہ تھی اور غیر رسمی گفتگو جو آپ لوگوں سے پرویز خٹک صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہوگی وہ کیا ہے وہ ذرا ہمیں بتائیں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ لگتا یہ تھا کہ شاید یہ جتا بھی اپیسوڈ تھا اس کے بارے میں شاید پریس خٹک کو بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کیونکہ جو لیس جارک کی گئی میڈیا کے نام اس میں جو نام ڈالے گئے تھے اس میں وہ سارے لوگ شامل تھے ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے تو بقیادہ طور پر تردید ہی کر دی ہے کہ اس میں یہ لوگ ہم لوگ ان کے ساتھ شامل نہیں ہے اور پھر جو کہا گیا تھا ان کو جو کہا گیا تھا بنگے صاحب بنگے صاحب یہ تردید کس کس نے مشتاگنی کی تردید تو ہم نے دیکھی ہے اور کس کس نے تردید کی ہے افتخار مشتوانی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے شام انعام اللہ جو کہ اسلام آباد میں تھے اس کو شوک کیا گیا کہ وہ اس میں موجود ہیں لیکن وہ اس میں موجود ہی نہیں تھے ان کے جانب سے اگرچے ہو کیا گیا کہ وہ اپنے جو ان کے بڑے ہیں ان سے مشاورت کریں گے اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کریں گے بارال وہ تو ان کے ساتھ جائیں گے لیکن انہوں نے کم از کم اس بات کی تردید کر دی ہے کہ میں اس میٹنگ کا حصہ فیلال نہیں ہوں اور باقی جو اندر کی جو صورتی حال ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے بڑے وفادار سمجھ جاتے ہیں حصال کے طور پر محمود خان یا اس طرح زیاولہ بنگش اور وہ اس میں موجود تھے لیکن کچھ لوگ لگتا یہ ہے کہ وہ چند ایم پی اے جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں وہ اس میں لسٹ میں شامل نہیں ہیں لیکن یہ بھی ریپورٹس آئی ہیں کہ ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اس پارٹی میں شامل ہو لیکن وہ باہر چلے گئے اور وہ اس پارٹی میں شامل نہیں ہوئے اور کچھ پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی کے اگر میں بات کروں تو اس میں جو سابق ایم پی اے ہیں ان کی تعداد ترٹی سیون ہے جو لاسٹ گورنمنٹ کے جو ایم پی اے ہیں اور جو ایم ایز ہیں پر اس خطک سبیت ان کی تعداد ساتھ ہے یعنی یوں ملا کے چوالیس لوگ یہ بندے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں اس میں کچھ دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں اور اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جس طرح ستار آیاز وہ پہلے اس میں شامل تھی عوامی نیشنل پارٹی میں شامل تھی پھر بھی ان پی میں چلی گئی تھی اب وہ اس پارٹی کا حصہ بن گئی ہے اس میں اس طرح سے اور بھی نام ہیں ازارہ ڈویجن کے دو لوگ اس میں شامل ہیں ملک اون اگزیب جو کہ پچھلا جو اس کے علاوہ ملک عبید وہ بھی پہلے ایم پی اے رہے چکا ہے لیکن یہ جو لاس گورنمنٹ ہے اس میں وہ نہیں تھا اور اس کے علاوہ جو مردان ڈویجن سے ستار آیاز اور خٹک جو ہیں وہ ان کو اس لس میں ڈالا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کے اس میں یہ نہیں تھے اس کے علاوہ سواد ڈویجن سے کبیر خان جو تحصیل چیئرمین ہے بونیر کے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کوہارڈ ڈویجن سے تین لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو پچھلی حکومت میں ایم پی اے نہیں تھے ان میں عبدالحادی ہے اس کے علاوہ حاجی عتیق ہے اور ملک قاسم ہے اور اس کے علاوہ حاجی عابد ہے بانگے صاحب یہ تو ان کا حق ہے نا کہ دوسری پارٹیوں سے وہ لوگ دیں ضروری صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہی شامل کریں لیکن یہ بتائیں کہ وہاں اندر کا ماحول کیا تھا باڈی لینگویج کیا تھی غیر رسمی گفتگو آپ کی کوئی ہو پائی اخبار نبیسوں کی جناب پرویس خٹک صاحب سے صرف میڈیا پہ مکمل طور پر پابندی لگائی گئی تھی اور کسی کو نہ تو اندر جانے کی اجازت تھی اور نہ باہر رہنے کی اجازت تھی ریپورٹرز کی ایک ٹیم مختلف چینل سے وہاں پہ پہنچی ہے لیکن ان کو وہاں پہ نہیں چھوڑا گیا تو یہ صرف یہ کہ اندر اندر جانے کی تو دور کی بات ہے اس جو پریمیسز تھے اس میں بھی ان کو کہا گیا کہ وہ اس سے باہر جائیں اور ان کو کسی قسم کی فوٹیج یا کسی قسم کی تصویر بنانے نہیں دی گئی اور پھر ہوا یہ کہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اب یہ جو فورمل ہے یا انفورمل میٹنگ ہے لیکن اس کے بعد پرویس خٹک جو ہے ایک بقاعدہ طور پر پریس کانفرنس میں اعلان کریں گے اور اس پارٹی کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے اس کا بقاعدہ طور پر منشور کیا ہے لیکن نہ تو کوئی اعلان سامنے آئے اور نہ ان کی جانب سے کوئی پریس ریلیز اور نہ قسم کی میڈیا کی کوئی نہیں ایک اعلامیہ تو آئے بھنگی صاحب بھنگی صاحب ایک اعلامیہ تو چل رہا ہے اعلامیہ تو جاری ہوا ہے اعلامیہ تو جاری ہوا ہے اعلامیہ تو ہوئی ہے لیکن پریس کانفرنس نہیں ہوئی اعلامیہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی اعلامیہ جو دیا گیا ہے وہ ایون میٹنگ جاری تھی کہ اس کے درمیان میں یہ علامیہ آ گیا تھا اور اس میں تو یہ لسٹ بھی سامنے آ گئی تھی میٹنگ کے اس سے جب شروع تھا تقریباً دو تین گھنٹے کے بعد یہ لسٹ آ گئی تھی کہ اس میں یہ لوگیں بقیادہ طور پر تصفیروں کے ساتھ یہ لسٹ بھیجی گئی وہ تو تیاری پہلے کر رہی ہوگی نا کون کو اڑھا رہا ہے بنگے صاحب اب سوال یہ بھی ہے سوال یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا جو لسٹ ابھی تک آئی ہے آپ نے بتایا کہ 43 کے قریب اس میں پارلیمنٹیرینز ہیں باقی کچھ ایکس ہیں کچھ ایڈوائزر وغیرہ رہے ہیں اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے بڑا تگڑا ہومبر کیا اور پورے کے پی کے سے لوگ ساتھ ملائے ہیں تو پرویز خٹک کی جماعت کیا کے پی کے کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اگلے الیکشن میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پرویز خٹک نے جن لوگوں کو ساتھ ملائے ہیں اس میں الیکٹیپلز کی تعداد زیادہ ہے اور پچھلی حکومت میں وہ چونکہ اس لیے جیت گئے تھے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیبل لگا کے اسمبلیوں میں آئے تھے حالانکہ وہ گمنام لوگ تھے ان کو میڈیا کے لوگوں میں اکثریت ایسی ہے کہ پہلے ان سے کوئی وقفیت نہیں رکھتے تھے اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ بڑی پارٹیوں کے لیے کوئی نقصان ہوگا تو پرویز خٹک ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ وہ سولو فلائٹ کر لیں اور ایک اکیلے ان انتخابات میں جائیں بغیر کسی اجسمنٹ کے بغیر کسی انتخابی اشتراک کے ان کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوگا اگر ایسا اس نے کر بھی دیا تو وہ سارے جتنی بھی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکٹیبلز ہیں ان کو نکالنے میں ان کو ناکامی ہوگی انہیں پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہر صورت میں اتحاد کرنا ہوگا جہاں تک خیبر پخترخواہ میں ان کے اتحاد کا تعلق ہے تو جب تک ان کا اتحاد جو ہے جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی سے نہیں ہوتی اور ساتھ جو قومی وطن پارٹی ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ مختلف جو سیٹے ہیں جو جن جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے ادھر سے ان کی قابیابی ممکن نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو الیکٹیبلز کے نام پہ وہ کر رہے ہیں ان کا کوئی پارٹی کا کوئی اس طرح سے کوئی نام نہیں ہے کہ لوگ ان کا کوئی ووٹ بینگ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرویس خٹک کا اپنے علاقے سے باہر کوئی ووٹ بینگ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ جب چیف فنسٹر تھے تو ایون انہوں نے چیف فنسٹر ہوتے ہوئی بھی پانچ سال میں خیبر پخترخواہ کی تمام عزلہ کا دورہ تک نہیں کیا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ماضی میں جو وزرائے آلہ ہوتے تھے وہ پوری صبح کے دورے کرتے تھے اور وہ پوری صبح میں ان کو پذیرائی ملتی تھی پرویس خٹک کی اپنی پذیرائی جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے زلیں نوشارہ تک ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ پالیٹیکس میں ماہر ہیں وہ ایک زیرکسہ سردان ہیں وہ حکومتیں توڑنا اور جوڑنا جانتے ہیں ماضی میں بھی انہوں نے شرپاؤں کو حکومت دلائی تھی حالانکہ ان کی اکثریت نہیں تھی تو اس دفعہ بھی اگر ان کے کچھ ممبران آتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تھوڑی تعداد پر بھی اپنے حکومت بنا سکتے ہیں وہ اس چیز کی ماہر ہیں لیکن یہ کہنا کہ وہ ایک اکثریتی پارٹی کی بنیاد پر یہ تو الیکشن میں پتا چلے گا نا کس کی کیا ورث ہے کیا اہمیت آلیت ہے یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے جو بیانات چل رہے ہیں آج کہ جناب ان کے سابق جو قائد تھے انہوں نے الیکشن کے تین چار مواقع ضائع کر دیئے ان کو آفر کی گئی الیکشن لے لیں الیکشن نہیں ہو پائے تو پہلے آپ کی جو ملاقاتیں نہیں ہیں کوئی وجہ نظر آتی ہے کہ ان کے سابق سربراہ جو تھے پی ٹی اے کے چیئرمین وہ کیوں الیکشن کی پیشکش کو قبول نہیں کر رہے تھے یہ جو مذاکراتی ٹیم تھی اس پر اعتماد نہیں تھا یا حکومت پر اعتماد نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ جو پی ٹی اے کے چیرمین ہیں وہ ظاہر ہے ان کے بارے میں تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اپنی مرضی کرتے ہیں وہ دوسروں کے اس پہ بہت کم ہی چلتے ہیں مشاورت وہ ضرور کرتے ہیں لیکن ان کے مشوروں کسی کے مشوروں پہ وہ عمل درامت نہیں کرتے جب وزیراعالہ تھے تو بہت ساری چیزوں پہ جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں ان کو اس پہ اختلاف ہوتا تھا تو اس اختلاف کے بوجود وہ چونکہ اپنے آپ کو ایک سیندرس صددان کہتے تھے ہیں اور اس کو ایک حق بھی تھا کہ جب وہ صوبے کا چیف اگزیکٹر ہوئے تو اپنے طور پر فیصلہ کر لے لیکن وہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے میں بھی وہ اس میں حائل ہو جاتے تھے تو اس کو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا تھا کیونکہ ایک صوبے کا چیف اگزیکٹر ہوتے ہوئے جب اس کو ڈیکٹیٹ کیا جائے تو اس کے لیے بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی تھی اس حال کے طور پر بی آٹی کا جو منصوبہ تھا جب اس نے شروع کیا تھا تو اقتداء میں جو پی ٹی آئی کی چیئرمین انہوں نے برپور مخالفت کی تھی اور پھر جب انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے تو اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی تھی حالانکہ پریسخٹک نے ان کو یہ بتایا تھا کہ کچھ الیکشن سٹنٹ بھی ہوتے ہیں انہوں نے کچھ الیکشن بھی جیتنا ہوتا ہے اور وہ نے کر کے دکھایا بھی دوسری بار جب انتخابات ہوئے اور جو ممبرانی اسمبلی منتخب ہوئے تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی صحیح لیکن وہ کریڈٹ جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کریڈٹ پریسخٹک کو بھی جاتا ہے جس میں پی ٹی آئی کا اثر صرف یقیناً تھا لیکن وہ اس کا کریڈٹ اس کو ضرور اس لی جاتا ہے کہ پانچ سال وہ وزیراعالہ رہے ہیں اگر اس کی کرکردگی پر کوئی جو ان کا جون ووٹ بینک ہے جو ان کو ووٹ دینے والے اگر ان کو کوئی اتراز ہوتا تو شاید پھر اس اکسریت سے وہ نہ آتے تو اس بار بھی اس حد تک کہا جا سکتا ہے ہاں ایک بات پریسخٹک کی جس میں آپ کو یہ بتاؤں گو یہ ہے کہ پرویسخٹک اب تک مطلب کلین سیاستدان رہے ہیں اس میں کیسز ضرور بنے ہیں لیکن کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں اس نے کوئی نیپ کے ساتھ کوئی پلی بارگین کیا ہو یا اس قسم کی گرفتاری اس میں ہوئی ہو یہ بلکل ٹھیک ہے بھاگر صاحب آپ نے بڑا ڈیٹیل ڈیٹیل ایکسپلین کیا جو اس وقت کے پی کے کی سیاست کے حالات ہیں اور پرویسخٹک کی جو نئی جماعت جو منظر عام پہ آئی ہے اس کو لے کر بریک کے بعد بات کرتے ہیں نگرہ حقوق تعلق بات کریں گے اس پر کیا پیش رفت ہے نگرہ وزرعظم کے لیے کس کا نام ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کے پی ایم ایل این کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے ہمارے ساتھ روئیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کی سینئر رانوما عظمہ بخاری صاحبہ نے عظمہ صاحبہ thank you very much for your time عظمہ صاحبہ پاکستان کے سیاسی افق پہ ایک اور جماعت نمودار ہو گئی ہے جس کا نام پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا ٹف ٹائم ہوگا کیونکہ جو آئی پی پی ہے اس کی لانچنگ تو کوئی اتنی بڑی حلچل پاکستان کی سیاست میں یا اگر انتخابی سیاست کی پشینگوئی کریں تو اس میں کرتی نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ایسی جماعت جس میں پورے پورے کی پی کے سے لوگ موجود ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوگی پرویس خٹک صاحب انڈ کمپنی بہت شکریہ پیسر مجھے نہیں پتا ٹف ٹائم کتنا دیر سے کی کہ ایک برحال جو ہے قاسم کی ابو کو کافی ٹف ٹائم ملا ہے اور جو دونوں تبدیلی کی نشانیاں تھی نئے پاکستان کی جو میمار تھے پرویس خٹک اور محمود خان وہ دونوں جو ہیں انہوں نے آج جو ہے وہ ان سے لا تعلقی اختیار کی ہے اور یہ نیچرل ہے کوئی بھی پاکستان کے اندر دہشتگرد ڈیکلیئر ہو کر یا فتنہ فساد کی پولیٹکس کر کے پولیٹکس نہیں کر سکتا سو اس لیے یہ جو ہے یہ ان کے لیے ٹف ٹائم تو یقیناً ہے باقی ظاہر ہے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ الیکشن کرٹیسٹ کرے اور پولیٹیکل پارٹی بنانے کا بھی ان کو حق ہے کہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائیں اور عوام کے پاس جائیں اگر عوام بہتر سمجھتے ہوں گے ان کو ووٹ دے دیں گے نہیں بہتر سمجھتے ہوں گے لیکن ایک بات ضرور دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ جو ہمیں کہا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکل گئی تو پتہ نہیں اور کون سی میم نکل گئی اور کہ کیا ہو گیا اب خالی این رہ گئی ہے اور ان کے پاس جو پہلے ٹانگا پارٹی جب وہ تھے ان کے ساتھ جو سواری ہیں اس وقت پانچ ساتھی وہ اب دنیا میں بھی نہیں ہیں وہ حیات بھی نہیں ہیں بہترین ان کے پرانے درینہ ساتھی وہ جو ہے اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو اب وہ اکیلے ہی رہ گئے اور اس کے باوجود ان کا یہ دوم جو ہے کہ جی وہ بہت پاپلر ہے اور جو ہے وہ ان کی حکومت آ جائے گی یہ ایک دیوانے کا خواب ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا آ گیا گیا مسلم لیگ کے رانماء اور سابق وزیر آزم شاہد خاکانہ باسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اس کو ہٹا دو اس کو گرا دو اس کو بٹھا دو اس کو کھڑا دو یہ عمل جو ہے جمہوریت کے لیے نقصان دے اور پاکستان کے مسائل کی وجہ بھی یہی ہے تو یہ عمل مسلم لیگ کے ساتھ بھی ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا کبھی پارلیمنٹی کبھی جناب پیٹریارٹ گروپ وجود میں آیا کبھی باقی گروپ بنتے رہے اب یہ عمل پھر ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے یہ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے سیاست جو ہے وہ بہت عجیب و غریب خلوطتی ہے شاید لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو بھی پارٹی کی علیدہ ہو رہی ہے وہ کبھی بھی مطلب وہ ان کے اپنی پارٹی پر ان کے نظریے پر آنے والے لوگ نہیں تھے الیکٹیبلز تھے جن کو جہاز میں بھر بھر کے جنگی ترین صاحب لے کے آئے تھے ان کو واپس لے کے چلے کے پھر یہ وہ لوگ تھے جو یہ بھی الیکٹیبلز ہیں کے پی کے اندر اور پرویز خٹک سارا آپ کو بتا ہم کا ایک پرانا ایکسپیرینس ہے مختلف پارٹیوں کے اندر بھی وہ رہ چکے ہیں ان کا ایک اپنا گروپ اگزسٹ کرتا ہے وہ اپنا گروپ لے کے علیدہ سائٹ پر ہو گئے اور کوئی جو ہے فتنہ اور فساد کی سیاست کے لیے کیوں عمر قید بھگتے آت پر شادسہ اور کوئی جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیوں اپنے آپ کو الیمنیٹ ہوتا جو ہے وہ دیکھیں جب اس کا قصور بھی نہ ہو لیکن having said that یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں ہوا کیا ہماری پارٹی نہیں توڑنے کی کوشش کی گئی کیا ہمارے لیڈران کو جنڈمہ نہیں پھکا گیا کیا ہمارے خلاف انٹی کرپشن ہے اور سارے ادارے جو ہے ہمارے پیچھے نہیں لگائے گا لیکن نہیں ٹوٹی ہے نون لیگ because ان کو اپنی بلیو تھا اپنی لیڈرشپ کے اوپر کہ ہماری لیڈرشپ بے گناہ ہے ان کا سیاسی انتقام ہو رہا ہے اور ہمیں اس کو اس برے وقت کو جو ہے برداشت کرنا ہے نہ کسی پارٹی ایک سیاسی پارٹی تھی نہ وہ کسی نظریہ پہ بنی تھی اور نہ یہ لوگ اس کے نظریاتی لوگ تھے یہ مختلف پارٹیوں سے ایک mid term arrangement کے تحت جو ہے کٹھے کیے گئے تھے جیسے وہ آئے تو ویسے وہ چلے گئے تو اس لیے ہمارے باقی پارٹیوں کے ساتھ ان کو ریلیٹ کرنا نہیں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے اور نہ کسی پارٹی نے نو مئی کیا تھا شاہر صاحب نہ کسی پارٹی اس میں کوئی شک نہیں نو مئی آپ کی پارٹی تو بالکل کبھی ایسا کام نہیں اس پارٹی نے بھی ایسی حق کا تو کبھی نہیں کی لیکن دو ہزار دو میں آپ کو صرف اکیس یا بیس اہمینے رہ گئے تھے ہیوی مینڈیٹ والی پارٹی کے تو اس پس منظر میں میں نے سوال کیا تھا شاہد خاکانا باسی بھی شاہد اسی پس منظر میں بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت بتائیے کہ نگران حکومت کے لیے جناب نواز شیف صاحب اور عاصف زداری صاحب سے مشاورت ہو رہی ہے آپس میں مشاورت کر رہے ہیں جناب شیف صاحب کل عاصف زداری سے ملے ہیں مشاورت کر رہے ہیں راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں جن سے مشاورت ہونی چاہیے ان سے نہیں ہو رہی یہ کیا راز ہے نہیں ایسا نہیں ہے شاہد اس میں میں گزارش کرتی ہوں کہ ابھی ہم اپنے جو حکومتی اتحادی ہیں ان سے مشاورت کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت حکومت کے اندر بارہ جماعتیں موجود ہیں تو سب سے مشاورت کر کر حکومت جو ہے ایک کلیر سٹانس کے اوپر پہنچے گی اس کے بعد وہ اپوزیشن لیڈر کو لیٹر لکھے گی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بھی جو ہے کنسلٹیشن کے اندر شامل ہو جائیں اور یہ میرا خیال ہے کہ آٹھ دس بارہ دن کے بعد جو ہے یہ پروسس شروع ہوگا ابھی یہ آپ کو پتا ہے محرم اور آشورہ کا ایک جو ہے یہ وقت گزر جائے گا اس کے بعد چونکہ دس بارہ دن رہ جائیں گے اسمبلی کے ڈیزولف ہونے میں اگر اسمبلی نے آٹوماتیکلی ڈیزولف ہونا ہے تب بھی اور اگر کچھ دن پہلے ڈیزولف کر دی جائے گی اگر پرائیمیسٹر صاحب کی طرف سے تب بھی اس کو جو ہے وہ زیادہ دن نہیں لگیں گے تو اس لیے ابھی حکومتی لیول کے اوپر ہم تمام حکومتی پارٹنرز کو آن بورڈ لے رہے ہیں میاں صاحب کے بارے میں یہی سن رہے ہیں کہ پندرہ ستمبر کے بعد ہی وہ تشریف لائیں گے تو اس میں کیا مسئلہ آتی یا حکمت ہے کہ پندرہ ستمبر سے پہلے وہ تشریف نہیں لارہے ہیں نہیں ایسی 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 کوئی نہ کوئی حکمت ہے نہ کوئی لاحہ عمل ہے ابھی کہ وہ ان کا ملک ہے وہ پندرہ اگرس کو بھی آنا جائے تو ان کو کون روک سکتا ہے یا وہ کیوں کوئی روکے گا لیکن ایک بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جو قانونی معاملات ہیں ان کے اوپر ان کی قانونی ٹیم کام کر رہی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا ہوموک کرنے کا پارٹی کا از ای ہوموک کرنے کا جو کام ہے ہم وہ کر رہے ہیں اور ایک مناسب وقت کے اوپر پارٹی جو ہے وہ لیڈرشپ کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رائے سے آگاہ کرے گی اور یقیناً میاں صاحب خود وطن باپس آنے کا جو ہے وہ آناؤنسمنٹ کریں گی اچھا رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں کرے گی سو ایٹ ہیس بن ڈیسائیڈڈ کہ آپ نے چاروں سوموں میں اکیلے ہی الیکشن لڑنا ہے نون لیگ کی کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایجسمنٹ نہیں کوئی اتحاد نہیں نہیں دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ رانہ صاحب نے جو کہ وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بات کی اور ہماری جو پنجاب کی تنظیمی میٹنگ ہوئی اس کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں کسی اتحاد میں نہیں جانا چاہیے جو کہ ہمارے اپنے لوگ جو تمام مشکل مسائب حالات جو ہے اس کے ساتھ گزر کر پارٹی کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو نظر انداز کر کے کسی اتحاد کے اندر جانا جب ہمارے پاس پہلی بھی جگہ نہیں ہے پارٹی کے اندر تو یہ رائے ہے رانہ صاحب نے اس کا اظہار کیا کہ اتحاد نہیں ہونا چاہیے لیکن باقی سنگو میں کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس رائے کے بعد بھی اگر پنجاب میں بھی کسی ایک حلکے میں دو حلکے میں چار حلکے میں اگر لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں سیٹ نکالنے کے لیے کچھ ایسی ایڈجسمنٹ کرنی چاہیے تو یہ ظاہر ہے یہ پارٹی لیڈرشپ کا اختیار ہے اور وہ اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا یہ آئی پی پی جو جہانگیتین صاحب کی پارٹی ہے پہلے تو یہ ان کی طرف سے اعلانات آتے رہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں الگ ہم سب کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی وہ آپ کی اتحادی ہوں گی یا وہ مدد مقابل ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مدد مقابل آپ کے لائے جا رہا ہے نہیں ہمارے مدد مقابل سارے آجائے شاہ صاحب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم نے میشہ کے لیے الیکشن لڑا ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ ہمارے پاس تو جگہ کا بھی پرابلم ہوتا ہے ہمارے پاس تو کسی کو ایڈجسٹ کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے لیکن جہاں تک آئی پی کی بات ہے ابھی تک ایسی کوئی میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی اتحاد میں جا رہے ہیں لیکن میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ اس کے اوپر ظہر ہے جب پارلیمنی بورٹ بنے گا جب لیڈرشپ بیٹھے گی اور تمام حلقوں کو ون بائی ون دیکھا جائے گا اس کے بعد اگر یہ فیل کیا جاتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ ایڈجسمنٹ ایک آدی دو چار سیٹوں کے اوپر کر کے اگر وہ سیٹ آسانی سے نکلتی ہے تو اس کے اوپر یہ پارٹی کا اختیار ہے لیڈرشپ کا اختیار ہے سو ابھی اس حوالے سے کوئی بھی خبر جو ہے نہیں یہ سوچ موجود ہے کہ آئی پی پی کے ساتھ آپ اتحاد کر سکتے ہیں سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے ہر طرح کی سوچ پارٹی میں جو ہے وہ ہوتی ہے وہ اس کا کچھ لوگ اظہار کر بھی چکے ہیں لیکن ابھی اس اوپر رائے کا اظہار کرنا ایک اور بات ہے لیکن پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے فیصلہ ہونا یہ دوسری بات ہے تو ظاہر ہے یہ پارٹی میں پوچھنے ہیں شاید تھا سترہ جولائی کو آپ نے ایک تجربہ کیا کہ جن لوگ انہیں پی ٹی آئی کو چھوڑی تھی پی ٹی آئی چھوڑی تھی ان کو ٹکٹ دیئے اور وہ بیشتر ان میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ ہار گئے تو اس تجربے کے بعد سنا یہ جا رہا تھا کہ اب وہ ایسے کسی شخص کو نہیں ٹکٹ دیا جائے گا جس نے اپنی پارٹی سے وفاداری نہ دکھائی ہو یا فلور کراسنگ کی ہو میرا سوال یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب کے بارے میں پارٹی کا کیا فیصلہ ہے ان کو ٹکٹ ملے گا یا نہیں جی میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی ظاہر ہے یہ پالی منی بورٹ جیسے میں نے گزارش کیا وہ کرے گی لیکن دو مختلف چیزیں ہیں ایک پارٹ ایک اسمبلی کا ٹنیور اور ختم ہونے کے بعد کسی ایک کینڈیٹ کا دوسری پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور یہ جو سترہ جولائی کے سیلیکشن کے بات کی اس کے بارے میں تو اب جو اس وقت ترجمان تھے پی ٹی آئی کے حکومت کے وہ فیاض چوہان صاحب وہ تو بتا چکے ہیں کہ پرویز علائی صاحب کی اور باجہ صاحب کی سیٹنگ ہوئی بھی تھی اور اس سیٹنگ کے تحت نونلی کو ہروایا گیا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت بھی سامنے آ رہی ہیں پھر کس طرح سے سکسٹی تری ایک نئی ڈیفنیٹیشن کر کے وہ ہم سے پنجاب چھینہ گیا تو یہ اتنا ٹو پلس ٹو نہیں ہے شاعت صاحب اچھا عزمہ صاحبہ ابھی آپ نے فیاض حسن چوہان صاحب کا نام لیا اب ہم اس کو کیا سمجھیں کہ عزمہ بخاری فیاض حسن چوہان کو ڈاکٹر فردوس عاشقوان کو ایزا ریفرنس پیش کریں گی مجبوری ہے نا اس مہم بخاری کی کیا کرے جب فردوس عاشقوان اور فیاض چوہان جو ہیں وہ ترجمان رہے ہیں وہ نیئر انڈیئر رہے ہیں اور وہ ان کے ماؤت پیس رہے ہیں اور جو ہیں وہ میٹنگز کے اندر шامل ہوتے رہے ہیں اور ان کے پاس اتنے سارے راز ہیں جو راز وہ آکے بتا رہے ہیں تو میں تو پی ٹی آئی کے میٹنگز کے اندر نہیں بیٹھتے رہے ہیں جو بیٹھتے رہے ہیں تو ان کو اس بات کو جو ہے وہ عمام کے ساتھ جو وہ خود شیئر کر چکے ہیں اس کو جو ہے وہ عمام کے سامنے لانا میرا حق ہے مجھے کرنا چاہیے بہت شکریہ عزمہ بخاری صاحبہ مسئلہ کی سینئر رانوما ہمارست موجود تھیں ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے